صدر میاں شباز شریف صاحب سے ملاقات سب سے پہلے اس لیے کیا کہ میں نے تازیت اوفر کرنا تھا مجھے یہ موقع نہیں ملا تھا جب شباز شریف صاحب کو پرول میں تھے اور اب یہاں میں لوگوں میں موجود بھی تھا ہمارا کامیاب جلسہ بھی ہوا تو میں نے یہ ریکویسٹ بھی ڈالا اور ہمیں یہ موقع ملا سباز شریف صاحب سے تازیت کرنے کے لیے جیسے میں نے اپنا جلسہ کا تقریر میں بھی کہا تھا کہ ہمارا نالائق نا اہل نا جائز حکمرانوں میں یہ غوصلہ نہیں ہے کہ وہ سچ سن سکے یہ نظام چلا سکے یا موقع چلا سکے آپ سوچیں کون سے ایسی ممالک ہوتے ہیں کون سے موڈرن دنیا میں ترقی کرنے والے جمہوری ممالک ہوتے ہیں جہاں موجودہ قائد حضب اختلاف اور جو ہمارا خوشید شاہ صاحب ہے اس سے پہلے جو قائد حضب اختلاف ہے دونوں کو جیل میں رکھا گیا ہے کوئی کنوکشن نہیں ہے کوئی فیصلہ نہیں ہے صرف حکومت کی زد حکومت کی ذاتی لرائے اور حکومت کی انا کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈالے گئے ہیں یہ نا صرف انسانی حقوق کے خلاف ہے جمہوریت کے خلاف ہے اگر یہی تو وجہ ہے کہ ملک ترقی نہیں کر رہا یہی تو وجہ ہے کہ عوام کے مسائل عوام کے مشکلات مہنگائے کی سونامی میں جو عوام ڈوپ رہے ہیں جو چینی چوری، آٹا چوری، پیٹرول چوری اور اب آپ دیکھ لیں گیس کا جو بہران آنے والا ہے یہ مسائل تو پالیمان میں بات ڈسکسی نہیں ہوتے یہ ایشوز ڈبیٹی نہیں ہوتے ہیں کہ حل نہیں نکلتے اس لئے آپ جمہوریت میں حل کیسے نکالتے ہیں جمہوریت میں اور پالیمان میں حل ایسے نکلتا ہے کہ حکومت اپنا رائے دیتا ہے اپوزیشن اپنا رائے دیتا ہے ہمارا کبھی کبھار لرائے بھی ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں سے جو ملک کے لئے فائدہ مند ہے وہ راستہ نکلتا ہے وہ پالیسی نکلتا ہے جو کنسینسز کا ہوتا ہے عمران تو پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم نہیں ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ہے وہ پی ٹی آئی کا لیڈر ہے وہ فیس بک پہ اور ٹوٹر پہ وزیر اعظم انے پہ خوش ہے لیکن جو آپ نے کام کرنا ہے جو آپ کو مشکلات کا حل کرنا ہے جو پاکستان کے عوام کا مسائل کو دور کرنا ہے اس سے تو وہ کام ہی نہیں کرنا یہ نائنصافی ہے پاکستان کے ساتھ یہ نائنصافی ہے اس ملک کے ساتھ اور ہم سب سارے جماعتیں جو پی ٹی ایم میں ہیں ہم اس کا بھرپور مزہمت کریں ہم ہر موقع پہ ہمارا جدوجہد کی زور یہ ہے کہ ہم پاکستان میں حقیقی جمہوریت پہال کریں ہم پاکستان میں ایک ایسا جمہوریت پہال کریں جو اس ملک کا اس عوام کا ریپریزنٹیٹیو ڈیماؤکرسی ہو جو دلچسپی رکھے کہ ہم ملکے کام کریں اور عوام کا مسائل حد کریں چباز شریف صاحب نے اپنا پہلا تقریر میں کہا تھا کہ آپ نیشنل چاتر پہ کام کریں ایک کونہ پی بھی کام کریں ملکے کام کریں اپوزیشن نے جب بھی یہ بات کیا ہے تو حکومت نے انکار کیا ہے حکومت نے چاہا ہے کہ وہ صرف اور صرف صرف اور صرف اپنے مخالفین کو جیل میں رکھے اپنے کرٹکس کو میڈیا کرٹکس کو ان کو بھی جیل میں رکھے اگر کسی میں حمد ہے کہ جلسہ نکالے ان کو بھی جیل پہ رکھے تو ایسے نہ پاکستان چلتا ہے نہ کوئی ترقی آکتہ مکتہ سیاسی طور پر ایک پچھ پہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پر ایک سو ایک کو جہاں تک آپ نے پچھ کی بات کی ہے پورا پی ڈی ایم ایک ہی پچھ پہ ہے پورا پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ایک اسٹی ایچ پہ ہیں اور ایک ہی ہمارا منزل ہے ایک ہی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم پاکستان میں جمہوریت کو بہار کریں اور سباٹی صاحب میں اسٹیفوں کے اوپر بات کی ہے اور سنزا مندی صاحب کی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اسٹیفوں پر تحافظات ہے کہ پارلیمنٹ سے اسٹیفیں نہیں دینے تھے یہ اسٹی پارلیمنٹ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور سارے پی ڈی ایم کے جماعتیں ایک پیج پہ ہیں سب مل کے فیصلے لیے ہیں ٹھرٹی فرس دیسمبر تک اپنے پارٹی قائدین کے پاس وہ اسٹیفیں جمع ہو رہے ہیں اسٹیفیں ہمارے ہمارا آٹم بوم ہیں جو جمہوری کوتو کہ اسٹیفیں ہیں وہ ہمارا آٹم بوم ہیں اور ہم آٹم بوم کا جو استعمال ہے جو اس کا سٹیٹیجی ہیں وہ مل کے پی ڈی ایم بنائیں ہم یہ بتائیے گا کہ سیاست میں ہمیشہ سلکٹویشن ہوتی ہے آپ ایک قدم آگے جاتے ہیں در ایک قدم پیچھے جاتے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ نیشنل ڈائلوگ کی بات جو شباز شیف صاحب پہلے کر چکے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دائر نیڈ تو بگیت نیشنل ڈائلوگ آج کے دور میں سب میرے اپنے تقسیر میں بھی کہا پریش کانفرنس میں کہتا رہوں دائلوگ کا اس وقت جو ہے اس محول میں جب ایک کت پٹلی وزیر آزم ہے پھر کت پٹلی کا کت پٹلی سپیکر ہے پھر کت پٹلی کا کت پٹلی وزیر آلہ ہے کہاں نیشنل ڈائلوگ کرو کس فورم پہ نیشنل ڈائلوگ کرو سب چاہتے ہیں کہ اگر یہ پروسیس ہوگا اگر پاکستان میں ہم حل نکالیں گے تو جمہوری طریقے سے جمہوری طریقے سے ہم حل اس قسم کے لوگوں کے ساتھ جو قائدہ حضر اختلاف کو جب ہم فاتف جیسے لیجسلیشن کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں یا پاس کر رہے ہیں پارلمان میں جب اس کا حق ہے کہ وہ بات کرے تو جب بھی وہ مائک ونڈوازے سپیکر نے اس کو ٹائم دینا اس کو بھی بات نہیں کرنے دیتا وہ کونسا نیشنل ڈائلوگ کے بات کونسا نیشنل ڈائلوگ اس صورتحال میں ہو سکتا ہے سارے جماعتیں نے اپنے پیغام دے دیا ہے ہمیں اس حکومت کو گھر بیجنا پرے گا انشاءاللہ ہم اس قطپٹلی وزیر آزم کو ان نالائق نائحل حکمرانوں کو گھر بیج دیں گے 31 جانوری تک ان کے لئے ڈیڈ لائن ہے مگر میں آپ سب کے تھو اور کیمروز کے تھو آج ہی ان کو پیغام بیجتے آج ہی ان کو پیغام بیجتے کہ وزیر آزم صاحب مستعفی ہو جائے استیفادے ملک کو کرائسس سے ہم نے نکالنا ہے تو وہ واحد طریقہ ہے کہ ایک عمران خان اپنی ناجائز وزیر آزم کی کرسی سے مستعفی ملک آج بلابالی ناجائزab ملک آج ملک آج ملک آج ملک آج اور اس計ا ocado ملک آم ملک ملک دیا شباب شریف سے ملک شهیر جب ایک ملک آج haven ш Shannon کیا کہ میں مجھے وہ موقع نہیں ملیا شباہ شریف صاحب سے تازیت کرنے سے تو میں تازیت کرنا چاہوں گا مریم شریف صاحبہ تو چاہے گی کہ میں نہ صرف تازیت کروں مگر ہم سب کا قائد حضب اقتلاب میاں شباہ شریف صاحب ہے تو یہ جو حکومت سیاست کرتی ہے خاص طور پر اس قسم کے موقع پہ جو ہمارا روایت میں ہے ہمارا تاریخ میں ہے ہمارا ثقافت میں ہے کہ مخالف بھی ہو مخالف بھی ہو مگر آپ اس مشکل وقت میں ان دکھ کے وقت میں آپ ساتھ دیتے ہیں یہ پہلے حکومت ہے جو اتنی گری ہے یہ کسی کی والدہ کی لاس کے بھی سیاست کرتے ہیں ہم اس سیاست پہ ہم اس سیاست کو کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انسانیت کے جو لکیر ہوتے ہیں اس سے نیچے نہ گیرے نہ گیرے نہ گیرے دیکھو سر میں سمجھتا ہوں میں نے ابھی ابھی کہا تھا آپ کو آپ کو وزیر ہیں ان کے لئے اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر ایک ٹک ٹیٹ کی آپ نے گلگٹ بلتستان کا جو لیکشن تھا جو جو گلگٹ بلتستان کا جو لیکشن تھا اس میں آپ نے میڈیا کو وہ رسطہ پہلی مرتبہ دکھایا اور لوگ وہاں پہ گئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر کمروزمان کائرہ صاحب جیسے بنگ لیجر آپ کے پاس مجھود ہے اور یہ کام بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑ کر پنجاب میں کچا کچا گلی گلی ٹاؤن ٹاؤن کب جائیں گے انشاءاللہ ہم تو وہی کر رہے ہیں ہم تو وہی کر رہے ہیں اور ہم سب مل کے کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پاٹی اے شیلے نے پی ڈی اے میں سارے جماعتیں لہور میں تو ہم نے اپنا جو ریفرینڈم اور عوام کا فیصلہ سنا دیا اس احتجاج کو اس موبلیزیشن کو ہمارا لانگ مارچ کے لیے وہ تو آگے بھرتا جا رہا ہے بلاوالی اگر پرائیم نسٹر کتوں سے ہی کھیلتے رہتے ہیں آپ کی جو مطالبہ ہے اس کو سنجیدیے سے نہیں لیتے ہیں ریزائن نہیں کرتے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے ایک ٹیاؤس ہوگا انارکی ہوگی آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب مجھبور ہو کے اپنا خوصی کو تو چھوڑنا ہی پڑے گا اس طریقے سے تو موت نہیں چل سکتا ہے اس قسم کے مہنگائے ابھی پاکستان جو آٹمی پاور ہے جو مسلم امہ کو لیڈ کیا کرتا تھا آج ہمارا گروت ریت افغانستان سے پیچھے آج ہمارا انفلیشن پورا ریجن سے آگے ہیں یہ ہمارا قسمت میں لکھا ہے کہ پاکستان کو ترقی نہیں کرنا ہے یہ ہمارا قسمت میں لکھا ہے کہ پاکستان کو جمہوریت نہیں بڑھنا ہے یہ ہمارا عوام کی قسمت میں لکھا ہے کہ ان کو غریبی رہنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا قسمت میں نہیں لکھا ہے اور پاکستان کا مستقبل روشن ہے پاکستان کا جو پوٹنچل ہے وہ ہمارے ساری نیور سے زیادہ ہے جو فقدان ہے وہ قیادت کا فقدان ہے وہ ہمارا نالائق نائل وزیراعظم جب سے اس کرسی کو سنبھالا ہے ایک ایسا مسئلہ نہیں رہا چاہوہ ہمارا معیشت کا مسئلہ ہو ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہو ہمارا بہرت کے ساتھ مخالفت کا مسئلہ ہو ہمارا مسلم امہ کے ساتھ تعلقات ہو ہر چیز پہ ہر چیز پہ اس نے اس موقع نقصان پنچایا ہے صرف وزیراعظم نے اپنے کرسی سنبھالنے کے لیے بہت سے ہتکندے استعمال کیے ہیں بہت سے حجداروں کو متنازع کیا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جب جمہوریت ہے جب ثابت دارے اپنے ہی کام کر رہے ہیں تو پھر کسی ادارہ کا انسٹیوشنل اٹیگریٹی کو نہ نقصان ہوتا ہے اور کسی ایک انڈیویجول کی وجہ سے کسی ایک عمران خان کی وجہ سے کسی اٹیگریٹی کسی اٹیگریٹی لو ان کو چیلنج ہے دو سال سے زیادہ ہو چکا ہے ایک کنوکشن نہیں کر سکا ایک کنوکشن نہیں کر سکا یہ جھوٹا آدمی جھوٹ بول رہا ہے چور چور کرپشن کرپشن کا رتو لگاتا ہے ایک کنوکشن نہیں نکال سکتا ہے کسی کو ثابت نہیں کر سکتا ہے اور جو اپنے لوگ ہیں جو اس وقت کرپشن کر رہے ہیں چلے آپ نے ماضی کا کرپشن پکڑنا ہے ضرور بٹھے لیکن آپ نے اس وقت جو کرپشن ہو رہا ہے اس کو روکنا ہے اور اس کرپشن کو کیا روکنے تو دور کی با وہ فسیلیٹیٹ کر رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ جو بی آر ٹی کا منصوبہ ہے ان کے بسز بھی چل رہے ہیں عوام کو دھکے دینے پڑتے ہیں کہ بس چلے اور اس کا انویسٹیگیشن نہیں ہوتا فورن فنڈنگ کیس چل رہا ہے اسرائیل اور بہرات کا فنڈنگ ایک پاکستان کی جماعت اس کا سوال ہے وہ بھی نہیں چل رہا ہے چینی چور کو بکرہ گیا چینی چور کے خلاف کچھ کیا نہیں کیا آٹا چور جو سکینڈل تھا ان کے لئے کچھ نہیں کیا کیا کراچی میں کیا الیکٹریک ہے کیا الیکٹریک کراچی کے عوام کے خون جوستا ہے جب اس عمران کا اپنا فائے نے کہا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے جب دنیا بہرون موت نے ان کو بکرا تو عمران خان ان کو بچانے میں لگے ہوا ہے تو یہ عمران خان نے پورا پاکستان میں ہر کرپشن کرنے والے مافیا کو دو سال سے زیادہ کیلئے تحفظ دیا ہے ایمنسٹی دیا ہے اور جو ان کے جمہوری مخالفین ہیں ان پر کرپشن کے الزام تو لگاتا ہے مگر کورٹس اڈالس نے ہمیں ایک وکٹ نہیں کیا ہم یہ اس قسم کے جھوٹے جھوٹے کیسز کا مقابلے اپنے پورے زندگی کرتے تھے ہیں ہم جانتے ہیں کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے شہید موترمہ بین ازیر بھٹو کے خلاف اس قسم کے عظامات لگتے تھے تیس سال کی جتو جہد لری اور ہر کیس باعزت بری صدر صدرداری گیارہ سال بارہ سال جیل میں گزارا ہر کیس میں باعزت بری جو کیسز ان پر بننے والا ہیں ان سے تو یہ باعزت بری نہیں ہونے جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں میں ایک پیغام اس لئے پھرے پاکستان کو بیج رہا ہوں کہ جو پی ڈی ایم میں جماعتیں ہیں جو ہمارا ساتھ ہیں اس مقصد کے لئے کہ جمہوریت پحال کرنے کے لئے اس میں کوئی دھرارنے پیدا ہونے والا ہم ساتھ مل کے چلیں گے ہر سٹیپ میں ساتھ مل کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور ہم کسی کے کسی کے کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے جو ہمارے درمیان درار پیدا کرنے کی کوئی مارے پناول مارے پناول تینکیو تینکیو کلاوے صاحب آپ جا رہے ہیں کیدر ہی ہیں اب واپس کراچی کوئی ملکات ہی کر لیں پھر آج کل نکال دیا پار آج کل کو مارے کرتیا ڈیری خیٹ دے دنے صاحب کو دیری خیٹ دے دی 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 دے دیا ہے جو ہمکٹیو سرکل پر آج کل مردی دیا کے پیدا کرنا کامیاب نہیں پیدا ہے ملکات ډیران